بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز آج ہم بنائیں گے گول گلے کی ڈیزائننگ بہت آسانی سے بہت پیارا سا سٹائل بنائیں گے سب سے پہلے گلے کی کٹنگ کرتے ہیں یہ ڈبل پیس ہے ٹکن کا اس کے اوپر ہم جتنا ہمیں بڑا نیک چاہیے ہوگا اتنا نشان ڈرہ کر لیں گے میں اوپر سے تین انچ پہ نشان لگا رہی ہوں اور نیچے سے چینج پہ اس طرف سے بھی تین انچ پہ نشان لگائیں گے پہلے اس کو بوکس کی شکل میں ڈرہ کر لیں گے اس طرح سے اس طرح سے بہت اچھی گول شیپ رہا ہو جاتی ہے ایک انچ کے فاصلے پہ بھائر سے بھی اسی طرح سے نشان لگا لیں گے اب اس کے اوپر سے ہم اس کو کٹنگ کر دیں گے جو ہم نے نشان رہا کیا ہے بلکل اس کے اوپر سے گول نیک کٹنگ ہو گیا ہے اس کو ایکسٹرا کپڑے پہ پیسٹ کریں گے اور ایکسٹرا پیس کو اس طرح سے فولڈ کر کے سلائل لگا دیں گے اب ہم اس کی ڈیزائننگ تیار کر لیتے ہیں دو کلر کے پیس میں نے لیے ہیں ایک سیم کلر ہے اور ایک کنٹراس کلر ہے لمبائی اور چڑائی میں اڑا اینچ ہے یہ سارے پیس اس طرح سے ہمیں اس کو فولڈ کرنا ہے ٹرائنگل شیپ بنانی ہے اس کی پہلے ایک پیس کو کریں گے پھر دوسرے پیس کو اس طرح سے ایک پیس کو رکھیں گے اور جو دوسرے کلر کا ٹرائنگل ہے اس کو اوپر رکھیں گے تھوڑا سا اس کو نیچے رکھیں گے دونوں کو ایک برابر نہیں رکھیں گے تھوڑے سے فاصلے پہ پھر ایک طرف سے فولڈ کرنا ہے تھوڑا سا اور پھر دوسری طرف سے اس کے اوپر اس طرح کی ہمیں شیپس چاہیے اس طرح شیپس بنا کے اس کے اوپر رف سلائی ہم لگا لیں گے میں ایک اور آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں پہلے ایک ٹرائنگل بنائیں گے اس طرح سے فولڈ کر کے پھر ایک اور بنا کے اس کو رکھیں گے اس کے اوپر اس طرح سے ایک سائز سے فولڈ کریں گے پھر دوسری سائز سے اور اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے رف سلائی کے ساتھ اس طرح ان کو ساتھ ساتھ ہم سیٹ کر لیں گے یہ دیکھئے میں نے بہت سارے پیس اس طرح سے سیٹ کر لیے ہیں اب ان کو ہم الگ الگ نہیں کریں گے ایک ساتھ ہی رہنے دیں گے تاکہ سیٹ کرنے میں آسانی رہے اب یہ جو گول نیک ہم نے بنایا ہے اس طرح سے پکڑیں گے اور چیپی کے بلکل ساتھ ساتھ نشان رہ کر لیں گے چوک کے ساتھ اس طرح کرنے سے اس لائی لگانے میں بہت آسانی رہے گی یہ دیکھئے میں نے نشان لگا لیا ہے اب یہ جو ڈیزائننگ ہے اس کو رکھتے ہیں اس کے اوپر اوپر سے تھوڑا سا ہاف انچ چھوڑ دیں گے اور پھر ڈیزائننگ سٹارٹ کریں گے اوپر سے جو ہم نے پیس چھوڑ دیا ہے وہ تیرے کی سلائی میں آ جائے گا نیچے والے نشان کا خیال رکھتے ہوئے ساری ڈیزائننگ کو سیٹ کریں گے اور سلائی لگا دیں گے اس کے اوپر یہ والی سلائی ہم لمبے ڈنکے سے لگا لیں گے رف سلائی کے ساتھ بس ان کو سیٹ کرنا ہے یہ دیکھئے پورے نیک کے اوپر میں نے ڈیزائننگ سیٹ کر لی ہے اب اس کو ہم نے اس طرح سے شرٹ کے کپڑے کے اوپر رکھنا ہے اور بلکل چیپی کے ساتھ سلائی لگا دینی ہے جس طرح سے ہم بلکل سیمپل گول نیک بناتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے گول نیک کا ہم نے ایکسٹرا پیس اندر سے کٹنگ کر دیا ہے گولائی میں کٹس لگانے ہیں کٹس لگانے کے بعد اس کو ہم نے اس طرح سے نیک کو اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے اور ڈیزائننگ اس طرح سے اوپر کی طرف آ جائے گی اس کو ایسے سیٹ کر کے اچھی طرح سے ہم پریس کریں گے یہ دیکھئے میں نے پریس کر لیا ہے اور ڈیزائن بلکل سیٹ آ گیا ہے نیچے سے بھی بلکل نیٹ ہے اب یہاں پہ ہم نے ترپائی کر لینی ہے ڈیزائن بہت اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کو پسند دیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹراس کلر کے ساتھ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور شیرڈ کے اوپر بہت پیاری سی یہ ڈیزائننگ ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ موسیقی